تو کہیں گے کمارے بیٹے سے خوش ہیں شادی شدہ سے خوش نہیں بیٹی سے خوش ہیں تو کہتے ہیں ہاں بیٹی سے خوش ہیں مطلب کیا ہوا کہ جیسے ہی شادی ہوئی بیٹے کی بیٹا نافرمان ہو گیا لیکن بیٹا سے بڑھ کر کے باق نافرمان ہے دکھانے کے لئے جا رہا ہے اس کو دھیان سے سنیے گا حضرت عمر کی علالت ہے ایک بوڑھا کھڑا ہے کہ امیر المومنین یہ میرا بیٹا ہے میری نافرمانی کرتا حضرت عمر نے کہا کہ باپ کا بہت بڑا حق ہے تم اس کا حق ادا کرو اس کی نافرمانی مت کرو تو بیٹا کہتا ہے کہ حضور وہ مجھ سے بڑا نافرمان ہے اب حضرت کے کان کھڑے ہوئے بیٹا کہہ رہا کہ باپ بڑا نافرمان ہے باپ کہہ رہا بیٹا نافرمان ہے بیٹا کہہ رہا باپ نافرمان ہے حضرت عمر نے کہا بات کیا ہے کہا کہ حضور بچہ جب پیدا ہوتا اس کا نام اچھا رکھا جاتا میرا نام اچھا ہے ہی نہیں بچہ جب سمجھدار ہوتا اس کو پڑھایا جاتا مجھ کو پڑھایا ہی نہیں بچہ جب جمعان ہوتا تو اس کی اچھے جگہ شادی کی جاتی ہے اس نے میری اچھے جگہ شادی ہی نہیں کی اب یہ بتائیے کہ میں نافرمان ہوں یا نہیں نافرمان ہے حضرت عمر نے کہا کہ وہ تو بعد میں نافرمان ہے تم باپ جو شکایت لے کر کے آئے ہو بیٹے سے پڑھ کر کے نافرمان ہو انشاءاللہ اپنے بچے کو پڑھائیں گے چار بچے میں ایک بچے کو پڑھائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بیٹا بیٹی میں صرف بیٹا کو پڑھائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ کھاپی کر کے جب بچے گا تب پڑھائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ یہ دیکھئے مجمع بائپات جا رہا ہے سمجھ نہیں رہا ہے کہ کہاں ہاتھ اٹھانا چاہیے کہاں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے انشاءاللہ بچے کو پڑھائیں گے اوقات کو داؤں پہ لگانا پڑے لگا دیں گے بھوکے پیاسے رہیں گے کفن باندھ لیں گے فاکا کریں گے لیکن بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے آنکھوں کا نور ہے ہے لطف زندگی کا تو دل کا سرور ہے دل کا سرور ہے ہر سمت اسی کے دم سے ہے گھر میں روشنی گھر میں روشنی نازا ہے اس پہ باپ تو ماں کو غرور ہے ماں کو غرور ہے لیکن جو انصفات کا مطلق نہیں پتا اور پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور ہے خوشی کا قصور ہے اگر تعلیم میں ہم کچھ ترقی کر نہیں سکتے ترقی کا ہمارا کوئی امکان ہو نہیں سکتا ہمیں احساس جب تک خود نہ ہوگا اپنی حالت کا ہمارے حال کا کوئی بھی پرساں ہو نہیں سکتا کر تہذیب کر تہذیب اسے آراستا ہم اپنی نسلوں کو خلیلے سے زیادہ کوئی ایسا ہو نہیں سکتا خلیلے سے زیادہ کوئی ایسا ہو نہیں سکتا ایک بات یاد رکھئے پردے میں ماں بہنیں ہیں بڑی تعداد میں بیٹھیں گے ان کے حوالے سے پیغام بہت کچھ باقی ہے لیکن میں صرف ایک ہی پیغام دوں گا زیادہ ٹائم نہیں ہے ان کے حوالے سے آپ لوگ پیغام سننے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ ہاتھ اٹھا دیئے بلکل صحیح مجمع ہے بیداری جتنی بھی ہونی چاہیے بہت زیادہ ہے اللہ کا شکر ہے بہتر سن رہا ہے عرتوں کے حوالے سے سنانے کے لئے جا رہا ہوں بیٹاں سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیے بیٹی چار منزل میں پہنچتی ہے پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے دوسری منزل میں وہ بیوی ہے تیسری منزل میں وہ ماں ہے چوتھی منزل میں وہ ساس ہے جب آپ بیٹی کو بیٹے سے زیادہ پڑھائیں گے تو اچھی بیٹی ہوگی یہی اچھی بیٹی آگے چل کر کے اچھی بیوی بنے گی یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی ماں بنے گی یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی ساس بنے گی بچی کو پڑھائیے بچے سے زیادہ لڑکے سے زیادہ لڑکی کو پڑھائیے ایک خاص بات جو آپ کو سنانی ہے وہ میں سنا رہا ہوں یہ جو سامنے روڈ ہے جب بھی جلسہ کیجئے عورت کا راستہ لگ رکھیے مرد کا راستہ لگ رکھی اور خاص طور پر دو رضاکار کو مسلط رکھیے کہ عورتوں کو دکان میں کوئی انٹری مت رکھیے اگر عورت تابند نہیں ہوتی ہے تو عورت کا جلسہ دین میں کیجئے مرد کا جلسہ رات میں کیجئے دین میں صرف عورت کو بلائیے عورت میں بیان کروائیے اور بیان ختم ہو عورت کو رخصت کر دیجئے اور جب رات کا جلسہ ہو صرف مرد کو بلائیے چونکہ حالات اتنے نازک ہیں کہ آپ کا جلسہ شلنے کے لیے بہت سارے بہت ساری بدنامی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے لوگ جلسہ کرنے کے لیے سر ہی نہیں اٹھائیں گے اتنا بڑا بڑا کانڈ ہو جائے آپ لوگ اگر ابھی لگام دیں گے آگے حالات اچھے رہیں گے اگر اس وقت آپ بے لگام ہو جائیں گے تو حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے اس لیے عورتوں کو اگر بلاتے ہیں تو رضاکار کو تیار رکھئے عورتوں کی انٹری دکان کی طرف نہیں ہونی چاہیے اور سڑک کی طرف نہیں ہونی چاہیے اس لیے اس پر قابو رکھی ہے چونکہ جلسہ کرانا نیکی پھیلانا ہے اور برائی کو روکنا نیکی پھیلانے سے بڑھ کر کے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے ہاتھ اٹھائیں لڑکی نکلی ہے راستے پر چل رہی ہے پیچھے سے ایک زوان اس کے پیچھے جا رہا لڑکی نے پلٹ کر کے پوچھا کہ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو جان نہ پہچان تم کہاں کا مہمان میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو تو لڑکا قرآن کی آیت پڑھتا ہے زیانہ لناظرین تم خوبصورت ہو اور خوبصورت ہو اس وجہ سے میں تمہارے پیچھے ہوں میں تمہارے اوپر عاشق ہوں میں تمہارا عاشق ہوں اس لیے تمہارے پیچھے ہوں جس طرح آسمان میں ستارے ہوتے ہیں ستارے سے آسمان خوبصورت ہوتا ہے تم عورت ہو مرد کے لیے ہو تمہاری خوبصورتی پر میں پاگل ہو گیا ہوں اس لیے تمہارے پیچھے ہوں عورت مرد سے زیادہ پڑھی ہوئی تھی اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ دی وحفظنا ہا من کل شیطان رجیم میں اللہ سے ہر شیطان سے پناہ مانگتی ہوں یعنی جس طرح ستارے سے آسمان کی حفاظت ہوتی ہے اسی طرح تم شیطانوں سے میں اللہ کی حفاظت چاہتی ہوں لڑکا آگے بڑھتا ہے قرآن کے ایک اور آیت پڑھتا ہے میں تم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں میں تم سے زنا کرنا چاہتا ہوں میں تم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں لڑکا قرآن کی آیت پڑھ کر کے بتا رہا ہے جو قرآن کی آیت دسترخان کے بارے میں ہے کھانا کھانے کے بارے میں ہے لڑکی پر عاشق لڑکا کہہ رہا ہے میں تم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی اس نے کہا لن تنانو البرہ حتی تنفقو بما تحبون جب تک تم نکاح نہیں کروگے مہر میں مال نہیں دوگے تب تک میں تمہارے لئے حلال نہیں تم مجھ سے نفع نہیں اٹھا سکتے لڑکا کہتا میرے پاس مال نہیں ہے تو کہا پھر ادھر کیوں پھٹک رہے ہو جا کے گھات چھیلو لڑکا خیسی آ کر کے کہتا اللہ تم کو برباد کرے تو لڑکی قرآن کے آج پڑھتی ہے لیس زکری نسلو حزیل انسین میں تو ایک ہی بات برباد ہوں گی جب وقت آئے گا تم موت آئے گی تم تو ڈبل ڈبل برباد ہو حسرت میں الگ مر رہے ہو حقیقت میں الگ موت آئے گا دوسری مثال لارہا ہوں کیسا سماس تھا کیسا پڑھالی کا سماس تھا عام گفتگو ہو رہی ہے بازار میں چلنے والی لڑکی کے پاس قرآن کا کتنا علم ہے پیچھے لڑکا آ رہا ہے لڑکی اس کو جواب دے رہی ہے لڑکا لا جواب ہو کر کے گیا لڑکی میدان نہیں ہارتی ہے اس سے اندازہ کیجئے نوکرانی کو کتنا علم تھا تو جو عام سماج کے لوگ تھے ان کی عورتوں کے پاس کتنا علم ہوگا دوسری مثال لارہا ہوں بادشاہ نے اعلان کیا مجھے نوکرانی چاہیے ایک نوکرانی چاہیے جو کھانا بنا دے ایک نوکرانی چاہیے جو کپڑا دھو دے ایک نوکرانی چاہیے جو جھاڑو لگا دے تین تین لڑکی کھڑی ہو گئی ایک لڑکی کہتی ہے بادشاہ سلامت میں پہلے کھڑی ہوئی ہوں مجھ کو لے لو میں سب سے پہلے آئی ہوں دوسری لڑکی کہتی ہے میں بعد میں آیا ہوں میں بعد میں آئی ہوں بیچ میں ہوں مجھ کو قبول کر لو تیسری لڑکی کہتی ہے میں آخر میں آئی ہوں مجھ کو قبول کر لو تو بادشاہ نے کہا پہلی لڑکی سے تم کو کیوں قبول کروں تو کہاں جو سب سے پہلے ایمان لاتا ہے وہ افضل ہوتا ہے میں سب سے پہلے آئی ہوں افضل ہوں مجھ کو قبول کرلو وَالصَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْعَنْصَارَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِحْسَانَ صحابہ میں جو پہلے ایمان لانے والے تھے وہ افضل تھے ان دونوں عورتیں میرے بعد آئی ہیں میں پہلے آئی ہوں میں افضل ہوں بادشاہ حیرت میں پڑ گیا کہ قرآن پڑ کر کے ثابت کر رہی بیچ والی لڑکی کہتی ہے مجھ کو قبول کرلو کہا کہ تم کو کیوں قبول کروں کہا کہ میں بیچ میں ہوں ایک لڑکی میرے بعد ہے ایک لڑکی میرے بعد ہے دو لڑکی کے بیچ میں میں ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بیچ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس طرح دوسری امت سے افضل ہے اسی طرح میں افضل ہوں قرآن کی آئیت پڑ کر کے دوسری لڑکی نے بھی ثابت کر دیا مجھ کو قبول کرلو اب بادشاہ حیران ہے کہ کریں تو کیا کریں تیسری لڑکی کی طرف دیکھ رہا ہے تو تیسری لڑکی کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت دوسری کو چھوڑ دیجئے پہلی کو چھوڑ دیجئے مجھ کو قبول کرلیجئے تو بادشاہ نے کہا کہ وہ کیسے دنیا بعد میں ہے دنیا پہلے ہے آخرت بعد میں ہے آخرت دنیا سے افضل ہے اسی طرح میں بعد میں آئی ہوں ان دونوں سے افضل ہوں بادشاہ حیرت میں پڑ گیا کرو تو کیا کرو بادشاہ کو تینوں لڑکی نے اپنے علم سے مجبور کر دیا بادشاہ نے اعلان ایک لڑکی کا کیا تھا اور بادشاہ تینوں لڑکی کو قبول کرنے پر مجبور ہوں ایک آخری مثال آپ کے سامنے لاتا ہوں پیغام کو ختم کر رہا ہوں جب آپ کا جوان بھائی جوان بیٹا شادی کرنے کے لئے کھڑا ہو تو آپ دیکھئے جو لڑکی زیادہ پڑھی لکھی ہے دیندار ہے اس سے نکاح کیجئے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس کی کوک سے جنم لینے والا بچہ اتنا بڑا ہیرہ ہوگا پورے خاندان کو مالداری سے عزت سے مالا مال کر دے گا آپ سوچتے ہیں کہ ادھر سے بلیٹ مل جائے گی ادھر سے نقد مل جائے گا مالا مال ہو جائیں گے ارے یہ تو آیا اور ختم ہو جائے گا جو آنے والی نسل اس کی کوک سے جنم لے گی سترہ خاندان نسل کو مالا مال کر دے گا اس لئے آپ کو یہ گھاٹے کا سودا نہیں کرنا ہے کہ آج آیا ختم ہو گیا آپ کو تو وہ سودا کرنا ہے جو نسلوں تک باقی رہے ہیں ایک مثال ہے دھیان سے سنیے گا عورت جو ہوتی ہے مرد سے زیادہ شرم و حیارتی ایک عورت کے ہاتھ میں سیب ہے مسئلہ پوچھنے کے لئے آئی ہے سیب رکھ کر کے چلی گئی سیب رکھ کر کے ایک طرف کڑیئے کچھ بول نہیں رہی ہے آلین کو سیب دیا ہے اور یہاں سیب رکھا ہوا ہے ایک طرف ہو گئی آلین نے چاکوں نگایا کات کر کے رکھ دیا اس کے حوالے کر دیا عورت چلی گئی آپ سارا بجمہ جو دیکھ رہا تک کیا ہوا ہے سیب آیا کٹ گیا دو ٹکڑے ہو گئے لڑکی آئی لے کر کے چلی گئی معاملہ کیا ہوا کسی کو نہیں سمجھ میں ہے ایک بڑا کھڑا ہوا کہا حضور یہ کیا ماجرہ ہے یہ گم ترابی کیسی ہے کہا کہ وہ لڑکی آئی تھی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے عورت تھی پڑھی لکھی تھی پردے میں معلوم کرنا چاہا سیب دکھا کر کے کہا کہ عورت کب ناپاک ہوتی ہے کب پاک ہوتی ہے عورت کو خون آتا ہے ناپاک ہوتی ہے خون کا رنگ لال ہوتا ہے تب ناپاک ہوتی ہے اگر خون کا رنگ لال نہ ہو سفید ہو تو عورت پاک ہوگی یا ناپاک ہوگی تو کاٹ کر کے سیب دکھا دیا کہ اوپر کا رنگ لال ہے اگر یہ اس رنگ کا خون آئے تو ناپاک ہوگی اور اندر کا جو سیب کا جو رنگ ہے وہ سفید ہے اگر اس رنگ کا خون آئے تو عورت ناپاک نہیں ہوگی یہ بیماری کا خون ہے وہ ناپاکی کا خون ہے تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے لڑکی جو پہ پڑی ہو تو وہ بے شور ہے تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے لڑکی جو پہ پڑی ہو تو وہ بے شور ہے حسن معاشرت میں سراسے فطور ہے اور ایسا